آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ہم آپ کو انہیس اور بیس جولائی کا بارش کا کیا انمان ہے اس بارے میں بتاتے ہیں اٹھارہ اور انہیس جولائی کے مدی راتری لگ بک بارہ بجے جلے بھر میں بارش ہوتے ہوئی پرتیز ہو رہی ہے اور سیونی شہر کے آس پاس پرخاٹ سیونی کورئی خوا ساری گنگوریا یہاں بارش کا ویگ تھوڑا سا زیادہ رہنے کی امید رات کو دو بجے کے لگ بک سیونی کے دکچن میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں بارش کا ویگ کچھ زیادہ رہنے کی امید چار پانچ بجے تک بارش ہونے کی امید صبح سات بجے تھوڑا سا ہلکی فل کی بودھا باندھی ہلتھات پوری رات بارش ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے اور گیارہ بارہ بجے تک ہلکی فل کی بودھا باندھی کے بعد ایک بجے ایک بار پھر جلے بھر میں بارش کی امید دو پہر میں چار پانچ بجے تک بارش ہونے کی سنبھاؤنائیں شام تک بھی بارش ہونے کی سنبھاؤنائیں آٹھ بجے رات کو کہ آس پاس اگر آپ چھپارہ اور کیولاری سے اتر کیور جائیں گے تو وہاں بارش تھمی رہ سکتی ہے باقی شیش جگہوں پر بارش ہونے کی امید رات دس بجے کے بعد ایک بار پھر بارش کا ویگ بڑھنے کی امید موسم میں بھاگ کے سوتروں کے دوارے جتائی گئی ہے رات بارہ بجے تک ہی استیتی رہے گی شکروار کا یہ موسم کا پوروان امان کے بعد شنیوار کو رات میں ہلکی فلکی بھوندہ باندھی کے بعد صبح چھ سات بجے تک ہلکی فلکی بھوندہ باندھی کئی ستھانوں پر ہونے کی امید گیارہ بجے کے بعد ہلکی فلکی بارش سیونی مرگھاٹ کانیوارہ ان چیتروں میں ہونے کی امید ایک بجے کے بعد پورے جلے بھر میں بارش بڑھنے کی سمبھاؤنہ آئے اور شام پانچ بجے کے لگ بھگ سب ہی استھانوں پر بارش جبرجست ہونے کی سمبھاؤنہ آئے موسم بھاگ کے سوتروں کے دوارے جتائی گئی ہے اور رات دس بجے کے بعد بہت زیادہ بارش کی امید برگھاٹ کانیوارہ لکنا دون کیولاری کہانی دھومہ ان چیتروں میں جہاں لال آپ کو دکھائی دیرا بارش کی امید بہت زیادہ رات دس گیارہ بجے کے لگ بھگ بہت تیج بارش کی امید جو رات میں بارش لگاتار ہو سکتی ہے ان نئیس اور بیس جھم جھوم کے برس سکتے ہیں پدرہ بجلی کی کلکن تلکن کے بارے میں اس کے بعد ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اٹھارہ اور ان نئیس جولائی کی مدراتری بارہ بجے کے لگ بھگ سیونی سے اگر آپ پششم کی اور جاتے ہیں سیونی سے پششم کی اور اگر آپ جائیں گے تو کہیں کہیں چھنوالا کی اور جاتے ہیں تو بجلی کی کلکن تلکن زیادہ سنائی دے سکتی ہے رات میں بارہ بجے کے بعد دو ڈائی بجے کے لگ بھگ بھی آپ کو بجلی کی کلکن تلکن کافی سنائی دے سکتی ہے وہ بھی دکشن پششم اور پششم دشاہ میں دو بجے کے لگ بھگ دن میں ان نئیس تاریخ کو دو بجے کے لگ بھگ کئی ستھانوں پر بجلی ہلکی فلکی چمک سکتی ہے اور دن بھر کئی ستھانوں پر بجلی چمک کہیں کہیں دکھائی دے سکتی ہے اور رات کو دس بجے کے بعد کیولاری سے اگر آپ پورو کی اور بالا گھٹ کی اور جاتے ہیں کہانی گھنسور بریلا ان چیتروں میں کہیں بجلی بہت زیادہ چمکنے اور کڑکنے کی سنبھاؤنائیں بنتے ہوئی دیکھ رہی ہیں ایک بجے رات ارثات انیسور بیس تاریخ کی درمیانی رات کیولاری سونخار ان چیتروں میں کہیں کہیں بجلی بہت زیادہ تیج گرجنہ سنائی دے سکتی ہے ساودھان تھوڑی سی ساودھانی برتنی پڑے گی بیس تاریخ کو صبح گیارہ بجے کے لگ بک کچھ ستھانوں پر ہلکی فلکی گرجنہ دو بجے کے بعد بیس تاریخ کو کوری خواہ ساری گنگیرو ان چیتروں میں ہلکی فلکی بجلی کی چمک کے بعد شام پانچ بجے تک بھی یہی بنی رہ سکتی ہے سات بجے کے اپراند کوری خواہ ساری گنگیرو ان چیتروں میں بجلی کی کڑکن تڑکن بہت جیادہ محسوس ہونے کی سمبھاؤنائیں موسم بباق کے ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہیں رات نو بجے کے بعد سمپون جلے میں جو موسم بباق کے ستروں نے کہا رات نو بجے کے بعد سمپون جلے میں بجلی کی کڑکن تڑکن بہت چبرشست رہنے کی امید جو رات بارہ بجے تک رہ سکتی ہیں محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباق کے ستروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پورو انمان سنکلت کیا گیا اب اس کے اوپرانت ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بادلوں کی جانکاری ہم پہلے آپ کو دیتے ہیں 18 اور 19 جولائی کی مدیراتری کے بعد بادلوں کی اس ترہ رہ سکتے صبح سات بجے کا یہ نہ اس کے بعد لگ بگ ایک بجے بادلوں کی آواز آئی لگاتار بنی دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد بادل چھٹ سکتے ہوں سات آٹھ بجے کے بعد بادل بہت تیجی سے واپس لوٹ سکتے ہیں جو صبح ایک بار پھر ہلکے فل کے چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بادل تو پہر کے بعد بادلوں کی آواز آئی ایک بار بنی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے جو رات تک بہت جبر جست رہنے کے امید سمجھ جنس ایجنس ایڈیے کی سائن نیوز کے لئے جو بھی موسم کا پور وان ان کے دورہ سنکلت کیا رہا ہے اس کے پراند ہم آپ کو تاپ مان کے بارے میں بتاتے ہیں 18 اور 19 جولائی 2024 کی درمیانی رات جلے بھر میں تاپ مان 24 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کے امید صبح صویرے 5 بجے کی لگ بگ تاپ مان 23 سے 24 ڈگری سیلسیس پہنچ سکتا ہے 10 بجے کے لگ بگ امس محسوس ہو سکتی 28 سے 30 ڈگری سیلسیس تاپ مان رہنے کے امید دو بجے دن میں 29 سے 31 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے سمجھ سمجھ سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کے امید رات دس بجے کے لگ بگ تاپ مان معاف کی جگہ 20 تاریخ کو صبح 10 بجے کے لگ بگ تاپ مان 29 سے 30 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کے امید 3 بجے کے لگ بگ تاپ مان 31 سے 32 سیلسیس تک بیس تاریخ کو پہنچ سکتا شام 6 بجے کے لگ 27 سے 28 سیلسیس کے بیچ تاپ مان بنے رہنے کے امید 11 بجے رات میں 25 سے 36 رگ سیلسیس کے بیچ رہنے کے ساتھ ہی رات 12 بجے 24 سے 25 سیلسیس کے بیچ تاپ مان بنا رہ سکتا ہواوں کی گتی اور دشا کے بارے میں اس کے اپران ہم آپ کو بتات 18 اور 19 جولائی کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ ہوایں بہت تیج چلتی ہوئی شاید ہی پرتیت ہواں کی دشا پششم سے پورو کی اور صبح آٹھ بجے کے بعد ہواں کی دشا اتر پششم سے دکشن پورو کی اور ہونے کی سمبھاؤ نہ اور ہواں کی گتی تھوڑی سی بڑی رہنے کی امید ایک بجے دن میں ہواں کچھ تھمی ہوئی نجر آئیں گی اتر سے دکشن کی اور ہواں چلتی ہوئی پرتیت ہوں گی نو بجے رات کو ہواں اتر پششم سے دکشن پورو ہواں تھمی ہی رہنے کی لگ بھگ امید تین بجے دن میں ہواں اتر پششم سے دکشن پورو ہواں تھوڑی سی گتی پکڑ سکتی ہیں شام سات بجے کی لگ بھگ بیس تاریخ کو ہواں تھوڑی تیج چلنے کی امید بہت جولائی کی درمیانی رات بارہ بجے تک ہواں اسی طرح کی بنی رہنے کی امید سمچار ایجنسی اف اینڈیا کی ریپورٹ موسم میں بھاک ستروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پورو عنوان سنکلت کیا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ موسم کا پورو عنوان اب روڈ کیجئے گا ہم موسم کا پورو عنوان لے کر حاجر ہوں جائے ہند موسیقی